اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیوم چینل جہاں ہم لے کر آئے ہیں آپ کی موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیزل شاہ کے نوویل دارک لف سیکرٹ کی ایک بہت ہی مزیدار سی اور سپیشل سی اپیسوڈ تو بغیر کسی دیری کے بڑھتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب دارک لف سیکرٹ ریٹن بائی ہیزل شاہ اپیسوڈ ٹوینٹی نائن سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ چلو اب اٹھو نکاح کی تیاری کرو بہت سبر کر چکا میں اس نے جیسے ہی آوی کے ہاتھ کو چھونا چاہا آوی نے پاس پڑا واز اٹھا کر اس کے سر پر دی مارا تو وہ بلبلاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہوا تھا میں بدر عالم جان کی بیوی ہوں وہ بدر عالم جان جو میرا ویلن ہے وہ ویلن جو میرے لیے سارے زمانے کو جلا سکتا ہے اگر مجھے چھوا بھی تو وہ تمہیں نیستو نابود کر دے گا کیونکہ ہیرو رحم کر لیتا ہے لیکن ویلن رحم نہیں کھاتا ایک چھٹکے سے کھڑے ہوتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ پھنکاری تھی یو بچ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارنے لپکتا ایک سنسناتی گولی اس کی پنڈلی میں آ کر پیوست ہوئی تو وہ کمر کے بل چیختے ہوئے زمین بوس ہوا تھا آوی نے خوشی کے مارے پلٹ کر دیکھا تو بدر کی جگہ ڈرائیور کو دیکھ اس کا کھلا چہرہ مرجھا گیا جبکہ اس ڈرائیور نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر مور لی تھی سالی تو یہاں آیا کیسے میرے گارٹس کہاں ہیں روبرٹ در سے کرہا تھے وہ ایک دم دھاڑ اٹھا وہ سارے اوپر جا پہنچے اور رہا مائیکل، عرف، روبرٹ تو وہ میری تحویل میں ہیں وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہی میرے ڈیڈ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ کرہاتے ہوئے اسے دھمکا بھی رہا تھا جبکہ اس کے سر اور ٹانگ سے تیزی سے خون بہ رہا تھا اچھا کام کیا تم نے شہباز خان کو اگنور کیے اس مرتبہ وہ اپنی اصل آواز میں آوی کی جانب چہرہ گھمائے بولا تو وہ بدر کی آواز پہچان کر چونگ اٹھی لیکن ہنیا ابھی وہ کچھ سوچ تھی کہ بدر جان نے اپنی گردن کی جانب ہاتھ لے جا کر اپنے چہرے پر چڑھا ماسک اتار دیا شیف کے وغیر وہ اپنی کلین شیف لک میں ہس سے زیادہ ڈیشنگ اور ہارٹ لگ رہا تھا آوی کی دل نے ایک بیٹھ مس کی تھی چلو تمہارے باپ کے بارے میں بتاتا ہوں وہ بیچارہ کل رات ہی مارا گیا ہم نے اس کے گڑھ میں جا کر اسے اپنی نیند سلا دیا اپنی آنکھوں سے بلیک لینز ہٹا کر اس نے شہباز کی دھمکی کا جواب دیا اور رہی تیری بات تو تجھے میں نے خود یہاں آنے کا موقع دیا بسات بے شک تُو نے بچھائی تھی لیکن دونوں طرف سے کھیل میں ہی رہا تھا تیرے خاص پندے روبرٹ کا قزن ہیری جو میرے انڈر کام کرتا ہے اس کے پاس پہنچ کر اس نے جو انفرمیشن اسے دی اس نے وہ ساری انفو مجھ تک پہنچا کر میرا کام مزید آسان کر دیا تم خود کو ہوشیار سمجھتے ہو لیکن تم دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہو جو خود چل کر میرے جال میں پھنسا ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں مل کر پہلے میں تمہاری آنکھی نکالوں گا جس سے تم نے میری آوی کو دیکھا پھر وہ دل نکالوں گا جو سیاہ پڑ چکا ہے تم میرے ہی نہیں میرے ملک و قوم کے بھی دشمن ہو تمہارا انجام دردناک ہے لیکن ابھی تم سے کافی انفرمیشن لینی ہے لے کر جاؤ اسے شہباز خان کے چہرے کو حقارت پھری صفاق نظروں سے دیکھ اس نے آواز ماری تو باہر کی طرف سے پانچ چھے لمبے تڑنگے لوگ اندر آئے اور اس کے زخمی وجود کو جھپٹتے ہوئے اٹھا کر لے گئے ان کے جانے کے بعد بدر آوی کی جانب متوجہ ہوا جو نڈھال سی چہرہ جھکائے کھڑی تھی سر کے پچھلی حصے پر چوٹ لنگنے کی وجہ سے اسے چکر سے آ رہے تھے منظر بار بار دھندلا رہا تھا ذہن پر زور بھی ڈالا تھا پچھلی یادوں کو ریسٹور کرنے کے لیے آوی مائی لائف تم ٹھیک ہو اس کے قریب آ کر متفکر لہجے میں پوچھنے پر آوی نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھانے کے ساتھ گردن بھی اٹھائی تو اس کے سر میں ایک درد کی شدت پھری لہر اٹھی اس کا سفید پڑھتا چہرہ دیکھ بدر جانے لپک کر اسے تھاما تو وہ اپنے ہواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی آوی اس نے شدت سے اسے پکارا جو اس کی باہوں میں بےہوش ہو چکی تھی اس نے دوبارہ آنکھ کھولی تو وہ ہسپٹل کے روم میں بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور بیلا اس کے قریب بیٹھی تھی اسے آنکھیں کھولتا دیکھ طبیعت کیسی ہے اس کے مسکرہ کر پوچھنے پر آوی نے خف کی بھری نظروں سے اسے دیکھا آپ جب پہلی مرتبہ آئی تھی تو کیسے شو کر رہی تھی بھابی جیسے ہم مکمل اچنبی ہیں حالانکہ ہم بہت پہلے سے ایک دوسری کو جانتے تھیں اس کے گصہ دکھانے پر بیلا کو شوک لگا آوی تمہاری یاد آشت ہاں مجھے سب یاد آ گیا وہ اٹھ کر بیٹھ تھی نروٹھے پن سے بولی تو بیلا خوشی کے مارے اس کے گلے آ ملی آوی اس میں ہمارا کوئی کسو نہیں ہم نے بس بدر بھائی کے آرڈرز فالو کیے تھے اس سے الگ ہوتے وہ بیچارگی سے بولی تھی آہاں بدر سے سیدھا بدر بھائی اس کے شرارتی انداز پر وہ ہس پڑی جیسے تمہارے لیے میں بیلا سے بھابی ہو گئی جواباً وہ بھی چہہی یار ایک میرا بھائی ہے اور مجھے بڑی حسرت رہی تھی شروع سے کہ ان کی شادی ہو تو میں ان کی میسیس کو بھابی کہہ کر پکاروں بس جی میری یہ حسرت آج جا کر پوری ہوئی اپنی بات کے اختتام پر وہ ہسی تو اس کی ہسی کا ساتھ بیلا نے بھی دیا ماشاءاللہ میری بچی کو ہوش آ گیا اکو جان موشم سے وضو کر کے نکلی تو آوی کو ہستا ہوا دیکھ خوشی سے کھل اٹھی دبل مبارک لیں اکو جان ایک اس کے ہوش میں آنے کی دوسرا اس کی یاداشت واپس لوٹنے کی میلا کے بتانے پر وہ جھٹ آوی کا سر چون تھی اس کی بلائن لینے لگی پھر پرس سے نکال کر دھیر سارے نوٹ اس کے سر پر سے وارے آپ کے اور میرے بھائی کہاں گم ہیں میں یہاں ہسپیٹل میں ہوں اور ان کا کچھ پتا نہیں ہے بستر پر دراز ہوتے اس نے خفکی بھری لہجے میں پوچھا نہیں بچے وہ دونوں تو یہی موجود تھے بدر جان نے تو پورا ہسپیٹل سر پر اٹھا لیا تھا بڑی مشکل سے دعوت اور میں نے اسے سنبھالا بس ایک ضروری کول آئی تو انہیں جانا پڑا اب محبت کے ساتھ فرض بھی تو ضروری ہے نا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ بات سمجھ کر مسکراتی کچھ کھاؤں کی ان کے شفیق انداز پر آوی نے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا ان کا اپس میں کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا لیکن دل کا رشتہ بہت مضبوط تھا میں بس سوں گی نیند آ رہی ہے وہ اتنا کہہ کر پھر سے غنودگی میں چلی گئی تو اکو جان نے پریشانی سے بیلا کی جانب دیکھا فکر نہ کریں وہ میڈیسن کے زیرے اثر ہے اس کے تسلی دینے پر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور سوفے پر بیٹھ کر اپنے بیک سے تصویح نکال کر پہنی لگی آوی کو سوپ پلا کر ابھی بیلا ہٹی ہی تھی کہ بدرجان اور داؤد آگے پیچھے روم میں داخل ہوئے لیکن اس تک سب سے پہلے داؤد ہی پہنچا تھا میری جان کیسا محسوس کر رہی ہو اسے سینے سے لگائے داؤد نے اس کا سر چھوما گصہ آ رہا ہے مجھے مجھے ہسپیٹل میں چھوڑ کر خود نکل گئے یہ ہے بہن سے محبت اس کے نروٹھے لہجے پر داؤد نے اپنا کان پکڑا تھا جبکہ فاصلے پر کھڑے بدرجان نے بامشکل ان بھائی بہن کے ملوڈی ڈرامے کو برداشت کیا بردہ دل تو کر رہا تھا کہ اسے پرے دھکیل کر خود آوی کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے بے قرار دل کو قرار دے اکو جان کہاں ہیں ان پر سے توجہ ہٹا کر وہ بیلا سے مخاطب ہوا وہ تو گھر چلی گئی تھی انہوں نے تو یہ سوپ بنا کر تیار کر کے آوی کے لئے بھیجوائے ہیں اور اب لنچ تیار کروا رہی ہوں گی ویسے ہم آوی کو گھر کب تک لے جا سکتے ہیں اس کی تبیت تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اکو جان کے بارے میں بتا کر وہ آوی کے ڈسٹارچ کا پوچھنے لگی ڈسٹارچ پیپرز تیار ہو رہے ہیں ہم بس کچھ ہی دیر میں نکلتے ہیں اسے جواب دے کر وہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا جو نہ جانے کس راز و نیاز میں مقتلع تھے کیسی ہو آوی دعوت کو وہیں جمع دیکھ وہ خود ہی آگے آ گیا بہت پہتر ہی سنجید کی سے کہتے وہ دعوت کے بازوں سے سر ٹکا گئی تو بدر جان اس کے انداز دیکھ کر رہ گیا مطلب حد ہی تھی نراست تو وہ تھا آوی سے اور نخرب وہ دکھا رہی تھی بدر آلم جان ساری دنیا پر تو روپ جما سکتا ہے لیکن اس کی اپنی عورت اس کے روپ میں نہیں وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بے بسی سے سوچ کر رہ گیا آوی کو ڈسٹارچ کروا کر وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے آوی اس وقت اپنے روم میں تھی جہاں جیمی اور اینہ اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا سن کر اس سے ملنے آئے ہوئے تھے بیلا اور اکو جان زبردست ڈینر کا احتمام کر رہی تھی بدر آلم حسب معمول اپنی سٹڈی میں تھا اور دعوت نہ جانے کہاں گیا تھا جبکہ شیخ عبید شہباز خان کی گرفتانے کے بعد ہی واپس دبائی جا چکا تھا اس کا کام یہاں ختم ہو گیا تھا اب اسے کچھ عرصے دبائی میں ہی رہنا تھا یار تمہیں ایک خبر دینی تھی اینہ نے ججکتے ہوئے بات کہی تو آوی حیران تم جیسی بے دھڑک بولنے والی لڑکی بھی ججک رہی ہے بیری سٹرینج آوی نے اسے چھیڑا تو اینہ نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ جیمی کی ہسی نکل گئی بھار میں جاؤ تم دونوں وہ گستے میں کہتی اٹھنے لگی تھی کہ جیمی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر لگاوٹ سے کہتے اس نے چھک کر اینہ کا گال چوما تو آوی کا مو کھل گیا یہی بات بتا رہی تھی میں کہ جیمی نے مجھے پرپوس کیا اور میں نے اس کا پرپوسل قبول کر دیا اپنا ہاتھ آگے کرتے اس نے جہکتے ہوئے بتایا آوی نے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائیمنڈ کی بیش قیمت رنگ جگمگا رہی تھی یار میں تم دونوں کے لیے بہت 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 زیادہ خوش ہوں اپنی جگہ سے وہ تیزی سے اٹھی تو اینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے گلے جاملی مجھے بھی مبارک بات دے دو مو دھو رکھو جیمی کی دعائی دینے پر وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی آوی نے ان دونوں کو بھی رات کے خانے پر روک لیا تھا ڈینر بہت برتکلوف تھا اور سب سے زیادہ آوی اور اینہ ہی چہک رہی تھی آوی کو چہکتے دیکھ جہاں بدر جان خوش ہو رہا تھا ہی توجہ کا مرکز وہ سارے ہی تھے اس وقت وہ ڈینر کر کے سب سے پہلے اٹھا تھا ہم بھی چلے روم میں دعوت بیلا کے قریب ہوتا مچھلا تھا روم میں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈین اس کے مسکراہت تباہ کر زومانی انداز سے جھڑک کر کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا اور جب بات سمجھ آئی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہو گئی ایک دم ہی بیلا کو اس بیچاری پر بہت درس آیا میری تو قسمت ہی خراب ہے وہ تھنڈی سانس بھرتا اپنی پیالی میں فیڑنی بھرنے لگا بدر نے گردن کا اکڑاؤ دور کرنے کو گردن کو چاروں جانب کھما کر گھڑی میں وقت دیکھا بارہ بچ چکے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سٹڈی لوگ کرتا بے دلی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا آفی کی محبت میں وہ اس سے دوری تو بنا گیا تھا لیکن وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس نے روم کا دور کھولا اور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اندھیرے میں بھینی بھینی خوشبو اور کینڈلز کی مدھم روشنی نے اس کا استقبال کیا وہ حیران ہوتا مزید آندر آیا تو اس کے پیچھے دور بند ہوا اور کسی نے دور کو لوک بھی کر دیا وہ ایک دم پلٹا تو اسی وقت کمرے کی لائٹس روشن ہو گئی اور ساتھ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا اس کی نظروں کے سامنے کھڑی اسے اپنا وہم لگی تھی اس کی کیفیت سمجھتے آوی نے اپنے قدم بدرجان کی سمت بڑھانے شروع کیے وہ اس کی نظروں کی سلکتی حدت سے پگھل رہی تھی بامشکل اس نے اپنے قدم زمین پر جمائے ہوئے تھے ورنہ اس کا لرستہ وجود کب کا زمین بوس ہو جاتا اپنی محبت کو منانے کے لیے وہ اتنا آگے تو نکل آئی تھی لیکن اس وقت وہ بوری طرح گھبراب ہی رہی تھی بدرجان کے قریب آ کر اس نے جلدی سے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ جمع کر خود کو گرنے سے روکا تھا بدرجان نے اب جا کر غور کیا کہ اس نے ناک میں نتھ بھی پہن رکھی تھی یہ ناک اس نے اپنی پچھلی بردھڑی پر بڑی شوق سے چھتوائی تھی اور یہ ساری جو اس نے پہن رکھی تھی یہ بدرجان سے فرمائش کر کہ اس نے مول سے خریدی تھی لیکن پہنی نہیں تھی کیونکہ اس کا بلاوس پیکلیس گہری گلے کا ویڈاؤٹ سلیوز تھا یوں قیامت پن کر میرے دل پر اتنا ستم کیوں ڈھا رہی ہو رحم کرو اپنی اس آشک پر اس کی نتھ کو چھو کر وہ بھاری لبو لہجے میں بولتا آوی کی دھڑکنوں کو مزید پاگل کرنے لگا بدر آلم جان کا دل اتنا کمزور ہے کہ وہ میرے حسن کی قیامت کو سہ نہیں سکتا اس کے دھیمے نرم لہجے میں اسے فقط آلم ہی سنائی دیا تو اس نے ایک چھٹکے سے اس کی کمر میں باز دوں ہمائی نہیں کرتے اسے خود سے نزدیک ترین کر لیا تھا آپ کو میرے نتھ نہ پہننے پر شکایت ہوئی تھی تو دیکھیں آج میں پور پور سوچی آپ کا ہر شکوہ اور ناراض کی دور کرنے آئی ہوں میرے ویلن اس کی اس بات نے تصدیق کر دی کہ اس کی آوی مکمل اسے مل چکی ہے خوشی کے بے پناہ احساس تلے اس نے اس کے کھلے گیسوں کو نرمی سے مٹھی میں بھرا اور اس کے کپکباتے لبوں پر چھک گیا آوی اس کے سلکتے شدت بھرے لمس پر بے حال ہوئی تھی اس نے گرنے کے ڈر سے بدر کے گلے میں بازو ڈالے تو بدر نے اسے باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا یوں کہ اس کے پاؤں ہوا میں تیرنے لگے وقت گزرنے لگا تو آوی نے پیچھے اس کی شرٹ کھینچ کر اسے احساس تلایا اپنی بند ہوتی سانسوں کا وہ ایک تم ہوش میں آتا اس نے نرمی سے نیچے اتار گیا تو وہ بکھری سانسوں کے ساتھ اس کے سینے سے جا لگی میرے دل کی حسرتیں پوری کرنے کا دن ہے آوی میں تم میں ڈوب کر سب بھول جانا چاہتا ہوں اس دنیا کو بھی اور خود کو بھی اس کے شرڈر سے بال ہٹا کر اس نے وہاں اپنے لب جمائے تو آوی اس میں سمٹے تھی تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا آوی کسی خدشے کے تحت اس نے سنجیدہ سا ہو کر یہ سوال پوچھا آپ میرے ہسپنٹ ہیں میں آپ کے پاس پورے دل کی رضا سے آئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں تاکہ ہمیں کوئی جدہ نہ کر سکے وہ کپ کپ آتے لہجے میں بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی کس کس کو علم ہے کہ تم میرے روم میں ہو سب جانتے ہیں جان اور بیلا مجھے آپ کے روم میں چھوڑ کر گئے ہیں میں نے ڈی بھائیوں سے ہسپٹل میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر دیں تاکہ ہم پھر کبھی جدہ نہ ہوں وہ جون جون بول رہی تھی بدرجان جیسے ہلکا پھلکا ہوتا ہس دیا تھا اسی لئے ڈینر پر اتنا احتمام تھا اور یہ روم بھی میرے سالے پلس بھائی نے سجوایا ہے بیلا کو باہوں میں لیا اس نے ایک نظر اپنے روم پر ڈالی دعوتیں بہت خوبصورتی سے اس کی سیج سجائی تھی یعنی آج میری گولڈن نائٹ ہے اس کے شوخی بھرے لہجے کے سوال پر آوی نے شرما کر اس کے سینے میں موچ پا لیا میری جان ابھی شرمانے کے بہت سے موقع آئیں گے نرمی سے اس کے بازوں پر ہاتھ پھیڑتے اس کا لہجہ خمار آلوت ہوا تو اس کے لمس اور لہجے کے خمار پر اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تو وہ ایک چھٹکے سے اس سے دور ہوئی لیکن اس کا پلو بدر کے ہاتھ میں دبا رہ گیا اس نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ لپیٹے اور اپنی پشت بدر کی جانب کر لی جس کی آنکھوں کی لوگ اس کے مرمری وجود کی رانائیوں کو دیکھ مزید بڑھ گئی تھی وہ یوں ہی اس کا پلو پکڑے اس کے قریب قدم با قدم بہنے لگا تو آوی کی سانسیں اس کے قدموں کی دھمک پر بہنے گھٹنے لگی تھی اس نے نرمی سے آوی کا لرستہ وجود اپنے مدے مقابل کیا اور ایک چھٹکے سے اسے پاہوں میں بھڑ لیا بدر وہ گھبرا کر اس کا نام پکار گئی تو اس نے چھک کر ان لبوں کو چھو کر موتبر کہ دیا جانِ عالم چھک کر اسے بستر پر لٹا کر اس نے اپنے شوز اتارے اور اس کے قریب ہی دراز ہو گیا آوی اب تک اپنے سینے پر بازو لپیٹے لیٹی تھی اس کا جہرہ دہت کر انگارہ ہو رہا تھا جبکہ اس کی بکھری سانسوں کا ردھم بدر کی مدھوشی کو بڑھا گیا تھا اس نے احتیاط سے اس کی ناک کی نتھ نکال کر ناک پر اپنے لب رکھے تو کرنٹ کھا کر وہ اچھل پڑی آوی پلیس میں کرنٹ نہیں مارتا تو ریلیکس رہو ورنہ تمہیں ہی مشکل پیش آئی کی اس کے کان کے جانب جھکتے اس نے اس کی کان کی لوکو اپنے لبوں سے چھو کر گھمبیر سرگوشی کی اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی مدھوش پن گرفت میں لے گیا آوی بس خاموشی سے اس کی بے باگ سرگوشیاں اور دست و لب کی گستاخیاں برداشت کرتی اس ہی میں سمٹ رہی تھی اور رات کترہ کترہ بیٹ رہی تھی جاری ہے جی تو ریڈرز کیسی لگیا آپ کو آج کی یہ اپیسوٹ بہت ہی سپیشل سی اور رومنٹک سی اپیسوٹ تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جل ملتے ہیں اس نوول کی لاسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تو جڑے دے گی گا ہمارے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ نکے بان